بات ہو رہی ہے گرمی کی بات ہو رہی ہے سولر پینل کی بات ہو رہی ہے سولر انورٹر کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین ٹائپس بتاؤں گا سولر پینل پلیٹس کی اور آپ کو ان میں سے کون سی لینی چاہیے وہ بھی بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے فیصل شاہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ڈیجل یوٹیوب چینل کے بارے فیصل پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا آپ کا بدبو شکریہ منائی سامن چینل کا سبسکرائب کریں ناظرین شارٹ آنسر یہ ہے کہ تین ٹائپ کی ٹوٹل ہوتی ہیں پلیٹس ایک ہوتی ہے مونو یعنی مونو کرسٹلین دوسری ہوتی ہے پولی یعنی پولی کرسٹلین اور تیسری ہوتی ہے تھن فلم اس میں سے آپ کو مونو یعنی مونو کرسٹلین لینی چاہیے شارٹ آنسر چاہیے تھا ویڈیو یہیں بند کر دیں لیکن پوری ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو ناظرین پہلی ٹائپ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے مونو یعنی مونو کرسٹلین مونو کرسٹلین کی فوٹو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں پہلی چیز یہ سیونٹی پرسنٹ ایفیشنسی دیتی ہے یعنی ہنڈرڈ میں سے ستر فیصد بجلی آپ کی کنورٹ کرے گی یہ اور تیس فیصد لاؤس ہوتا ہے ہر سولر کے اندر لاؤس ہوتا ہے لیکن یہ سب سے کم ہے اچھے جناب ہائیسٹ ایفیشنسی ہے ہائیسٹ پرفارمنس ہے اس کی لیکن اس کی قیمت بھی ہائیسٹ ہے یہ سب سے مہنگی ہے اگر ہائیسٹ پرفارمنس ہے تو مہنگی بھی ہوگی اچھے جناب اس کے بلاک کلر کے سیلز ہوتے ہیں یعنی جو اس کے سیل لگے ہوتے ہیں ان کا کلر بلاک ہوتا ہے اور یہ پیور سیلیکون کرسٹل ویفر سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی پہلی ٹائپ دوسرے ٹائپ جناب پولی میں نے آپ کو بتایا نہیں پولی کرسٹلین اس کی لو ایفیشنسی ہے یعنی اراؤنڈ 50% سو میں سے 50 فیصد بیجلی کنورٹ کرے گی 50 فیصد ضائع کرے گی اور اس کی کاسٹ بھی کم ہے یعنی یہ سستی ہوتی ہے اور یہ بلو کلر کے سیلز میں آتی ہے اور یہ 50% سیلیکون سے بنتی ہے اس کا جو سیل ہے اور میلٹڈ فارمینی اوریجنل نہیں ہوتا تو اوریجنل سیلیکون نہیں ہوتا اس لیے اینرڈجی لاؤس بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں لینی چاہیے تیسے نمبر پہ جناب ہے تھن فیلم تھن فیلم وہ ٹیکنالوجی ہے جو شروع میں آئی تھی یعنی پہلی ٹیکنالوجی جو آئی تھی آج سے ٹوٹل پچاس سال پہلے جب پہلی دفعہ سولر پلیٹے بنی تھی تو جناب یہ پورٹیبل ہوتا ہے فلیکسیول ہوتا ہے اور لائٹ ویٹ ہوتا ہے بہت اور بہت ہی سستہ ہوتا ہے اور بہت ہی لو ایفیشنسی اراؤنڈ ٹو 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 پرسنٹ ایفیشنسی یعنی سو میں سے پیجتر فیصد اینرڈی لاؤس پچیس فیصد اینرڈی ریٹین تو ایٹس نوٹ اگوڈ ڈیل ان تینوں کے علاوہ ایک چوتھی بھی کٹیگری ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی مونو کی ہی ایک سب کٹیگری ہے جسے یوں سمجھے کہ بائی فیشل ٹکنالوجی کہا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سولر پلیٹ لگی بھی ہے اوپر سے اس پر دھوپ پڑ رہی ہے اور اس کے اوپر سیل لگے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے ریفلیکشن کے لیے مرر لگاوا ہے یعنی جو آپ کی سن لائٹ یا سورج کی شوائیں ضائع ہو کے نیچے لگی زمین پر زمین کو گرم کیا اس کے بعد وہ ہیٹ جب دوبارہ ریڈیئٹ ہو گئی اوپر تو اس پلیٹ کے نیچے کی طرف بھی ریسپٹرز لگے ہوئے ہیں جو اس انرجی کو ضائع نہیں کریں گے اور اس سے وہ بجلی آپ کی بنے گی یہ ٹوٹل چار کٹیگریز ہیں تین مین تین میں سے ایک چوتھی اس کے سب کٹیگری اب آپ کو لینی چاہیے یا مونو پہلی آپشن یا آپ کو لینی چاہیے بائی فیشل جو کہ مونو کی ہی ایک کٹیگری ہے قیمت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جناب پاکستان میں دو ہزار اکیس کے اندر جو اس کی پرائس ہے تقریباً پنتالیس روپے چالیس سے پنتالیس روپے پر وارٹ کے حساب سے ہوتی ہے کلپلیٹ یعنی مقصد یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے چار سو وارٹ والی ایک پلیٹ لی ہے تو وہ آپ کو چار کو ملٹیپلائے کر لیں فورٹی فائیف پہ راونڈ ساڑھے چودہ ہزار روپے کی وہ آپ کو ایک پلیٹ پڑے گی تو جناب یہ ہے اس ویڈیو کے سکوپ میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو مونو ہے سب سے بیسٹ ہے اور کہا یہ جاتا تھا کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ گرم علاقوں میں مونو کام نہیں کرے گی جہاں بہت گرمی ہے وہاں پولی کام کرے گی لیکن اب ٹیکنالوجی نے ایسی ترقی کر لی ہے کہ جو مونو ہے وہ گرم علاقوں میں بھی کام کرتی ہے تو پاکستان میں مونو ہی لینی چاہیے دوسری نہیں لینی چاہیے آپ کو لوس ہوگا پاکستان زندہ بات